موسیقی 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 اس کے بدلے میں ماننی شلہ دچھی جو پردیس ادھکشہ انہوں نے کھل کے سامنے آکے بار بار منع کر دیا ان فیکٹ ہوا تو یہ بھی کہ جب ہماری طرف سے پہل ہوئی دو بار اور دونوں ہی بار پبلک میں سٹیٹمنٹ دے کے بغیر کسی شرط کے صاف صاف منع کر دیا گیا تو میرے پاس تو کانگریز کے نتاؤں کے فون آئے اور بہت تنز بھرے لحظے میں کہا کہ دیکھا تم لوگو گھٹنو پلا دیا میں نے کہا بھائی کیسی بات کر رہے ہو کون سا تکور تمہیں کھائے جا رہا ہے کون سا گرور ہے ملکہ زیرو سیٹ والی پارٹی ایسی پارٹی کو جس کی سرکار ہے دلی میں اسے کہہ رہی ہے گھٹنو پلا دیا تو یہ اہنکار ہے اور ہم جمہوریت میں رہتے ہیں لوگتنٹ میں رہتے ہیں اس کی خوبصورتی کیا ہے کہ کورسی پر جو بیٹھتا ہے نا وہ کسی کے پیٹ سے پیدا ہو کے نہیں بیٹھتا عوام کے ووٹ سے پیدا ہو کے بیٹھتا ہے یہ بات کانگریس کو بھی سمجھنی چاہیے لیکن کیا کے لگے جب آپ اپنے بوتے پر اتنی تھمبی مجوریٹی کے ساتھ دلی میں بیٹھے ہیں کیا ابھی تک وہ پارٹی کا مایار نہیں بنا پایا یا پارٹی عوام کے اندر وہ اپنی مضبوط پکڑ نہیں بنا پائی کہ اس کو کانگریس کی طرف دیکھ رہا پڑ رہا ہے نہیں میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہوں گا میں بات کر رہا ہوں دو ہزار چودہ کے چناوی آکڑوں کی دو ہزار چودہ میں بھارتی عانتہ پارٹی کو دلی کے اندر جو ملے تھے وہ ملے تھے 36% ووٹ عام آنوی پارٹی کو ملے تھے 33% ووٹ اور کانگریس کو ملے تھے 15% ووٹ ہوا کیا تھا اس چناو کو ٹھیک سے سمجھئے اس چناو میں تیسرے نمبر کی پارٹی نے ووٹ کاٹ کے زمانہ جبت کرا کے بھاشپا کو جیتانے اکام کیا تھا ابھی کے حالات میں اگر اس کو ہم سپر امپوز کر کے سمجھنے کی کوشش کریں تو سب جانتے ہیں کہ بھارتی عانتہ پارٹی کا ووٹ شر اس بار کم ہوگا 5% 10% مال لیتے ہیں 10% کم ہوگا وہ 10% کم ہو کے آئے گا 36% کے آس پاس اب یہ جو 10% وہاں سے سوئنگ ہو رہا ہے یہی ترے کرے گا کون جیتنے والا ہے اب آپ اس کو دو سیچویشنز میں بات کے دیکھ لیجئے سیچویشن نمبر ون یہ پورا کا پورا اگر کانگریز کے پاس آ جائے تو بھی کانگریز 15% سے 25% ہوتی ہے جیتی نہیں ہے لیکن یہی 10% اگر آمانی پارٹی کے پاس آ جائے تو ہم 33 سے 43 ہو رہیں گے اور ساتوں سیٹیں ہم جیت جائیں گے یہ اگزامپل بھی اگر پرانا لگ رہا ہو تو اگرم تازہ ترین اگزامپل ہے ہریانہ میں جیند کے اندر بائیلیکشن ہوئے ہم نے وہاں بھی سمجھایا کہ بھائی کٹھے ہو جاؤ لوگ سباز چناو کے ٹھیک پہلے بہت بڑا میسیج چلا جائے گا کہ بھاج پاہر یہ ایک چھٹھار کے لیکن نہیں سمجھے وہ لوگ کانگریز پارٹی کے دوسرے سب سے بڑے نیتار اندیر سرجے والا 20,000 ووٹ کار کے بی جی پی کو جیتانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا تو یہ دو بہت بہترین اگزامپل یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ جہاں بھی ترکونی مقابلہ ہوگا تیسرے نمبر کی پارٹی کو ووٹ کریں گے اور بی جے پی ان میں سے ایک ہے تو بی جے پی ہی جی جائے گی اور دلی میں کانگریز تیسرے نمبر کی پارٹی ہے تو ہماری مجبوری نہیں ہے اگر سو ووٹ بھی کارتی ہے کانگریز تو وہ بی جے پی کو مضبوط کر رہی ہے یہ اب دیرے دیرے عوام بھی سمجھ رہی ہے لیکن کانگریز نہیں سمجھ رہی یہ ایک میسیج عام طور پر یہ پرسپ شرمانا جا رہا ہے کہ اگر کانگریز کا آپ کے ساتھ الائنس نہیں ہوا تو پھر بی جے پی جیتنے جا رہی ہے جی بلکل یہی ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ ہم آنی پارٹی پوری طاقت سے پوری شدت سے پوری مضبوطی سے بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ نکمے اور اہنکاری جو سانسد ہیں انہیں ہم ایکسپوز کر رہے ہیں جنتہ مان رہی کہ کسے نے کوئی کام کیا نہیں لیکن جنتہ بھی کہہ رہی کہ بھائی ہم چاہتے تو ہیں کہ یہ ہر جائیں ہم چاہتے تو ہیں کہ بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھوں نکمے سانسد باہر کا رسہ دکھلائیں لیکن اگر کانگریز ووٹ کاٹے گی تو بھارتی انتہ پارٹی جی جائے گی انفیکٹ یہ ہو رہا ہے آج کی تاریخ میں پارکوں میں کہ بھارتی انتہ پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نرازم موڈی جی سے تو راہل کو ووٹ کر دینا اور کیدری وال کہاں سے آگیا ہے سینٹر کا چنہ ہوئے مطلب بڑی چالانکی سے بی جے پی بھی اپنی اگینس جو ووٹ شیئر اور اس کو شفٹ کرنا چاہتی ہے کانگریز کی طرف تاکہ آسانی سے ووٹوں کا بٹوارہ ہو جائے اور بغیر محنت کے بی جے پی جی جائے تو صرف اور صرف معاملہ اتنا سا ہے کہ اگر ہم بڑا چاہ ایک شیئر ہے کہ متحد ہوئے تو بدل ڈالیں گے نظام گلشن اور منتشر ہو تو مروشور مچاتے کیوں ہوں ایک اجوٹ ہونے کی بات ہے یہ عوام دیرے دیرے اب سمجھ رہی ہے کہ ایک یہ ڈرس تو نہیں ستا رہا کیونکہ ایک بہت بڑا عقلتی طبقہ عام آدمی پارٹی کے ساتھ کھل کے آیا ہے جو کہ وہ تریڈیشنل ووٹر ہوا کرتا تھا کانگریز کا ایسے میں اگر کانگریز بھی آتی ہے آپ بھی آتی ہے تو آپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ ادھر شفٹ ہوگا جو کی پہلے سے وہاں تھا نہیں نہیں دیکھیں دلی کے اندر عام آدمی پارٹی نے اگر سالے تین سال میں کچھ نہیں کیا ہوتا تو ہمارے ووٹ بینک کے شفٹ ہونے کے چانسز تھے لیکن ہم نے جو کام کی ہے ہماری مخالفت کرنے والے لوگ بھی اسے انکار نہیں کر پاتے سب چھوڑ دیئے تو بھی تعلیم کے اوپر جو ہم نے کام کیا ہم نے صحت کے فیلڈ میں جو کام کیا ہم نے بجلی پانی کا جو عوام کو فائدہ پہنچایا ہم نے پینشنیں جو بڑھائیں یہ وہ کام ہیں جن کی بینیفیشری جو ہے دلی کی سیونٹی پرسنٹ عوام ہے آج دیش نہیں دنیا کی اکلوٹی سرکار ہے دلی کی سرکار جو اپنے کل بجل کا چھبیس پرسنٹ یعنی لگ بگ پندرہ ہزار کروڑ روپے وہ خرچ کرتی ہے ایجوکیشن کے اوپر ہمارے آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل کے اوپر تو یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پر معاملہ ووٹوں کے شفٹ ہونے کا ہے ہی نہیں ہمارے جو ووٹ ہیں وہ ہمارے پاس ہے رینج کر رہا ہے اس کا مطلب لگ بگ سب ہی خوش ہیں بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر کانگریس سو ووٹ بھی پاتی ہے تو وہ کسے مضبوط کر رہی ہے وہ بی جے پی کو مضبوط کر رہی ہے ٹی وی کے سرو پر دیکھیں پولٹیکل پارٹیز جو ہے اپنے حساب سے ٹی وی کے سرو کو لیتی ہے اگر ان کے من مطابق ہے تو خوب بخان کرتی ہے اگر ان کے خلاف ہے تو کہتے ہیں سے بیکارین میں کوئی دم نہیں ہے تو ان سرو کی حقیقت تو ریزرٹ پر پتا لگ جائے گی کتنے صحیح تھے کتنے غلط تھے لیکن کیا یہ مانا جائے کہ شیلہ دکھشت کے آنے کے بعد دلی میں کانگریس پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے نہیں نہیں دیکھئے زیرو سیٹ والی پارٹی تھوڑا سا مضبوط ہوگی تو کتنا ہو گیا آدھی سیٹ ہو گئی یا پون سیٹ ہو گئی ایسا ہوتا نہیں ہے یا تو آپ جیتے ہیں یا تو آپ ہارتے ہیں اور دلی کی جنتہ کے لیے کانگریس پارٹی نے کتنا کیا اور کیا 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 2015 کے چناؤں میں کانگریس پارٹی کے اہنکار کا جواب دلی کی انتہ نے دے دیا یہ دوبارہ سے اسی راہے میں پتا نہیں کیوں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے میں جو سوچ پاتا ہوں کہ ان کے لیے پارٹی سے بڑھ کے کچھ ہے ہی نہیں یہ 2019 کا چناؤں لڑ ہی نہیں رہے کانگریس بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب ہمیں سمجھ میں آ گیا کانگریس پارٹی تو 2024 کا چناؤں لڑ رہی ہے وہ پچاس سو سانساد آ جائیں گے شور مچانے کیلئے کافی ہیں تیس میں کیمپین کریں گے کہ دیکھو جی ہم ہی دیش چلا سکتے ہیں میری دکت عام آدمی پارٹی کے دکت بھائی اروند کیجنیوال جی کے دکت یہ ہے کہ 2019 سے 2024 تک یہ ملک جائے گا کیسے کچھ مہنے پہلے کہ اگر میں بات کروں دوبارہ سے ساکشی مہاراج بول پڑے کہ 19 کا چناؤں اور اس دیش کا آخری چناؤں ہے سمجھنے کی کوشش کریے کہ کیا کیا جا رہا ہے 1931 میں جرمنی کے اندر ہٹلر نے بھی یہی کیا تھا چناؤں جتنے کے بعد سمبیدھان ختم یہ بالکل اسی راستے پہ چل رہے ہیں اور ایک بار جیت جانے کے بعد کہیں گے ہماری زبان سے جو نکلا وہی صداقت وہی سمبیدھان وہی سچائی وہ نوبت نہ آئی اس کے لیے ہم آج کھڑے ہو رہے ہیں اکھٹے ہو رہے ہیں اور آگاہ کر رہے ہیں سبی کو کانگریز کو بھی عوام تو سمجھ رہی ہے کانگریز بھی جتنی ادلی سمجھ لے بہتر ہوگا آپ اکھٹے کر رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں دوسری پارٹی کی لوگوں کو عوام کو لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ بکھرتے جا رہے ہیں چھٹکتے جا رہے ہیں بھاگتے جا رہے ہیں میں نام میں ہوتا ہے ایک لمبی چھوڑی فہرشت ہے اور خاص کر کے دلی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور پرانے لوگ ہیں جو اس پورے اندولوں سے جڑے تھے جو پارٹی کو یہاں تک سیچ کر کے لائے کیا وجہ ہوئی کیا انہیں لگ رہا ہے کہ آم آدمی پارٹی ڈوبتا ہوا جہاں سے اس لئے کوت کے بھاگ جائیں جس پارٹی کی جنتہ کے آشیرواز سے راجعے میں ستر میں سے سرسل شریف نے حاصل کر کے سرکار بنی ہو اس کا ڈوبتا ہوا جہاں آج کہہ دینا اس کو مجھے لگتا ہے کہ راجعے دیکھ مرخطہ ہوگی دو باتیں میں اس پر کہنا چاہوں گا ایک بات یہ ہے کہ ہر ایک نام جو چھوڑ کے گیا اس کے عوض میں میں آپ کو ایک ہزار نام گرما سکتا ہوں ایک بات جو نئے پارٹی سے جڑے ہیں دوسری بات کہ یہ کسی ایک آرمی کی پارٹی نہیں ہے یہ عام لوگوں کی پارٹی ہے دلی کے عام آدمی عام عورت کی پارٹی ہے میری پارٹی نہیں ہے کسی ایک آرمی کی پارٹی نہیں ہے تو یہ کہنا کہ کسی ایک نے اس پارٹی کو بنایا ہوئے غلط ہے جنتہ نے پارٹی بنائی جنتہ نے فیصلہ لیا پارٹی بنی چناؤڑے جیتے جنتہ نے چناؤڑا اور جنتہ نہیں جیتوایا ٹھیک ہے تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جس نے جتنا ساتھ دیا اتنا اس کا شکریہ اچھا اتنا اس کا شکریہ لیکن ایک بہت بڑا شکریہ تلاش کر رہے ہیں کہ یہ کوشش میں ہے آپ لوگ پون راجے کا درجہ وہ بہت بڑا مددہ ہے کیا یہ مان بھی لوں کہ ساتوں سیٹے آپ اکیلے یا کانگرک سے ساتھ مل کے چیت بھی جاتے تو یہ اتنا بڑا مددہ اتنا آسان ہے جس کو آپ دکھا رہے ہیں کہ پون راجے کا درجہ مل جائے گا دیکھئے سر میں آپ کو بتاؤں کہ دلی کی جنتہ لگ بگ سوہ لاکھ کروڑ روپیا جو ہے ٹیکس اکٹھا کرتی ہے ٹیک ہے اور دیش میں سیکنڈ ہائیس ٹیکس کالیشن دلی کے اندر ہو رہا ہے بدلے میں دلی کو چلانے کیلئے ایسی دلی کو چلانے کیلئے جس کی جہاں پہ دو کروڑ کی پاپولیشن ہے اس کو چلانے کیلئے سینٹر گورنمنٹ بی جے پی گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے تین سو پچیس کروڑ روپر لی وہیں پندرہ لاکھ کی آبادی والا گوہ حاصل کرتا ہے تین ہزار کروڑ روپے ہم پوچھتے ہیں ایسا کیوں تو کہتے ہیں دلی آدھورہ راجی آرے بھائی یو پی والا ایم پی والا راجستان والا اور دلی سے کہیں کم آبادی والے تمام راج اس دیش کے اندر پونٹ راج بن چکے ہیں ہم نے بھی ایک پوری انگلی سے بٹن دبایا تھا آدھی انگلی سے بٹن نہیں دبایا تھا ہمیں آدھورہ راج کیوں بتاتے ہو اور آدھورہ راج کا خامیازہ ہمیں کیوں بھکتاتے ہو تو یہ سوال عام آدمی پارٹی نے نہیں شروع کیا تھا یہ چرچہ آمانی پارٹی نے شروع نہیں کی انیس سو اٹھاسی میں بھارتنی آنٹلا پارٹی کے ایک ویٹرن لیڈر تھے کالکا دا جی انہوں نے اس چرچہ کی شروعات کی اس کے بعد مدلال خرانہ جی آئے انہوں نے کہا پارٹی بننا چاہیے ساہب سنگھ برما جی انہوں نے کہا پارٹی بننا چاہیے لالکشت اڑوانی جی نے تو پرائیویٹ میمبر بل ہی پیش کر دیا کہا پارٹی بننا چاہیے اٹل جی کے زمانے میں کہا گیا پارٹی بننا چاہیے ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا پارٹی بننا چاہیے ویجائے گویل نے کہا پارٹی بننا چاہیے اور دوہزار چودہ کے چناؤں میں موڈی جی نے کہا کہ ساتھ سانسا چیتادو پونڈراج بنا دیں گے سب تو سب کانگریس نے بھی کہا کہ پونڈراج بننا چاہیے آج کی تاریخ میں سارے پلٹی مار چکے ہیں صرف اربند کجریبال جی کہہ رہے ہیں کہ جب تک پونڈراج بنائیں گے نہیں تب تک چھوڑیں گے نہیں کیونکہ وہ جانتے سمجھتے مانتے ہیں کہ دلی کی جو روز جو اس کی کچ کچ ہے جو بہت ساری سمجھیاں سب کو ایڈمیشن ملے گا یہاں آپ نوکریوں کی بات کریں تو نوکرییاں نکلتی تو ہیں لیکن اسی پچاسی پسنٹ باہر والے ہوتے ہیں باہر کے راجعوں میں بھی وہاں والے ہوتے ہیں یہاں بھی باہر والے ہوتے ہیں جبکہ اگر آج کی تاریخ میں بات کروں اربند کجریبال جی کا وائدہ ہے پونڈراج بنتے ہی دو لاکھ مکینسی نکلے گی اور پہنے دو لاکھ بچے ہوں گے وہاں دلی کے بیٹے بیٹیاں ہوں گے بیروزگاری کا خاتمہ ہوگا آگے بڑھوں میں اگر تو یہاں کی پولیس سب سے بڑی دکت ہے لینڈ اور لاوینڈ اور دو دونوں ہمارے پاس نہیں ہیں فل سیٹ ہوتے ہی وہ ہمارے پاس آئے گا یہاں کی پولیس کی اکاؤنٹی بیلٹی جو ہے وہ سی ایم کے پتی ہو جائے گی ابھی کسی کی بحث کھول کے لے جائے اور پولیس کی جواب دہی موڈی جی کے پتی ہے تو موڈی سے ملنے جائے گا موڈی تو ملنے سے رہے اور کریں کیا بڑی بیزی آدمی چین جاپان پاکستان سمالے گی دلی کی پولیس سمالے لہٰذا یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ یہاں کی پولیس کی جواب دہی سی ایم کے پتی ہو تب یہاں کی مہلاؤں کی سرکشہ عوام کی سرکشہ بھی سنشت کیا سکے تو یہ وہ تمام فائدے ہیں جو پونڈ راج بننے سے حاصل ہوں گے اور پونڈ راج بن سکتا ہے بلکل بن سکتا ہے یہ آج سے نہیں 1988 سے کہا جا رہا ہے سب نے کہا سب نے موقع دیکھا اور پلٹی مار گئے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے لئے سنگھرش کریں گے اور ساتھ سانسٹ جیتے تو ہم پونڈ راج بنائیں گے اور کوئی نہیں دے گا سانس سے تو چھین کے لائیں گے یہ ارمید کے جی بن جی کا بیدہ 1988 سے آج ہو گئے 2019 میں اور تمام بڑے لیڈران نے اس آواز کو اٹھایا وہ چاہے مخالف پارٹی میں ہو یا حکومت میں رہے ہو لیکن وہ عملی جامعہ نہیں پہنچ پایا دوسری دشواری یہ بھی ہے کہ اگر ڈلی پولیس آپ کے پاس آگئی سی بی آپ کے پاس آگئی تمام چیزیں آپ کے پاس آگئی تو جو سینٹر ہے جو کینڈر ہے اس کا اپنا جو اسطیتو ہے جو وجود ہے وہ کہاں رہ جائے گا سر یہ بہلانے والی بات ہے لنڈن پولیس ہے ڈلی کے اندر دو ترک دیے آتے ہیں ایک تو پولٹیکل ریزن دیا جاتا ہے اور ایک دیا جاتا ہے ایڈمیسٹریٹیو ریزن نو بن پانے کا پولٹیکل ریزن پوچھتے ہیں بھاج بھاوال اسے کی کیوں نہیں بنا رہے تو کہتے ہیں تم دھرنا دیتے ہو دھرنا تو ممتا بنرجی نے بھی دیا تھا ان کا فول سٹیٹ چھن لو اور آدھائی سٹیٹ بنا دو دوسرا لوجک دیتے ہیں ایڈمیسٹریٹیو ریزن کہ بھائی یہاں پہ ایمبیسیز ہیں یہاں پہ جو سینٹر گورنمنٹ ہے اس کا عدی پتے ہونا بڑا اوشک ہے بڑا ضروری ہے جبکہ یہ بھی بے کوپ بنانے والی بات ہے جتنی بھی ایمبیسیز ہیں وہ آلریڈی ایک سپیشل ایمبیسٹریٹی سٹکچر کے انڈر آتی ہیں ڈی ایم سی کے علاقے میں آتی ہیں جہاں کا پرشاہشنی گھنچہ آلریڈی سپریٹ ہے آپ کو کرنا کیا ہے وہاں کی سلکشہ بیوستہ کو چاک چاو بند کرنے کے لیے وہاں پہ آپ کو صرف ایک الگ پولیس لگا دیں گے جیسے کی یو ایس میں لگی ہوئی ہے واشنگٹن ڈی سی کے اندر جیسے کی لندر میں لگی ہوئی ہے وہاں کی میئر پولیس کہی جاتی ہے وہ لگی ہوئی ہے ویسے ہی دلی کے اندر سیاہے سے سیاہر پیف تمام طرح کی پولیسیں لگی ہوئی ہیں ایک پولیس اور لگائی ہے اس علاقے کے لیے وہاں کی سلکشہ اپنے کی بیوستہ کی ذمہ داری اپنے کندوں پہ لیجئے اور باقی کی دلی کی پولیس کو آپ مکہ منتر کے اندر میں چھوڑ دیجئے بھائی جنتہ اس سے سوال پوچھنا چاہتی ہے اپنے شہر میں اپرات کے بڑھتے ہوئے گراف کو لے کر جس کو انہوں نے ووٹ دیا آپ نے یہاں کی پولیس کی اکاؤنٹی بیلٹی اپنے اندر میں سٹ کر رکھی ہے لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں جنتہ اور پولیس کے بیچ کی بشواس کی کھائی بڑھتی جا رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رائٹ لیول پہ اکاؤنٹی بیلٹی دلی کی پولیس کی سیٹھو الیکٹیڈ گورنمنٹ کے پتی سیٹھو تاکہ جنتہ آشوست ہو کہ اپنے چنے وجن پتیدیوں سے سوال پوچھ سکے اگر کچھ گھر بڑھت ہو لوگ سوال چناؤں میں سات سیٹھے ہیں دلی میں ساتوں سیٹھوں پر آپ کے بھی دعوے ہیں کانگریس کے بھی اور ظاہر سی واحد ہے بی جے پی کے بھی ہیں لیکن نشانے پر آپ کس کو لیتے ہیں بی جے پی کو اور وہ مدے کون سے مدے ہیں جو راستے یعنی کہ قومی سطح پر ہے یا دلی کے سطح پر جن کو آپ یہ بتائیں عوام کو دلی کی عوام کو یہ عام آدمی پارٹی بتا رہی ہے کہ ہاں ہم آئیں گے تو ہم ان سے بہتر ہوں گے ان سے ڈیفرنٹ ہوں گے اور آپ کو ایک واقعی صحیح معنی میں سرکار دے پائیں ٹھیک بات ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بی جے پی پورا پریاس کرے گی اس چناؤں کو ہوا ہوای بنانے کا اور ہم لوگ کی پوری کوشش ہے کہ اس چناؤں کو ہم زمینی حقیقت کے ساتھ جوڑ کے رکھیں سب سے بڑا مددہ آج کی تاریخ میں آم آلی پارٹی کے لیے جو ایک ماتر مددہ ہے وہ پون راجی کا ہے پون راج بننے سے تمام جو مشکلیں ہیں وہ حل ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن جو مین بات جنتہ کی بھی ہم جا کے کہہ رہے کہ بھائی بھارتی انتہ پارٹی نے صرف پون راجی کے مددے پر آپ کو دھوکہ نہیں دیا ہے بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ اہنکاری و نکمے سانسدوں کی جب جب دلی کے عوام کو ضرورت پڑی ساتھوں کے ساتھوں گائب رہے دلی میں سیلنگ ہوئی ایک لائن کا آرڈیننس پاس کرنا تھا کوئی بھی سانسد سامنے نہیں آیا دلی کے اندر اپراد کا گراب بڑھتا جا رہا ہے کسی سانسد کی کوئی جواب دہی تہینے ہو رہی ہے دلی کے اندر میٹو کرائے بڑھ رہا ہے کسی سانسد کی کوئی ذمہ داری نہیں کوئی کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے دلی کے عوام کے حق سے جڑا ہوا کوئی بھی سوال پارلیمنٹ میں کسی بھی سانسد نے نہیں پوچھا یہ ایسے درجنوں مدد ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں سٹابلش کرتے ہیں کہ سانسد دلی کے نکم میں ثابت ہوئے ہیں لہٰذا یہ ضروری ہے انہیں باہر کا رسہ دکھایا جائے اور یہ کام کانگریس نہیں کسلتی کانگریس صرف ووڈ کر سکتی ہے کہیں جی جائے بھائی صاحب لیکن دلی کے اندر بھاجپا کو روک پانے کا دمخم اور مادہ اب عوام بھی سمجھ لی کہ صرف عام آدمی پارٹی میں آپ کو چھوٹی سی بالت آتا ہوں جیسے میں اگر میں پشم بنگال کی بات کروں وہاں پہ اگر بھارتی انتہ پارٹی کو روکنا ہے تو کون روکے گا ممتہ بنیش دلی کے اندر بی جے پی کو عام آدمی پارٹی اور اروند کیجریوال جی روک سکتے ہیں جنہیں راجیوں کے نام گناہے وہاں پہ ہم اگزیسٹ نہیں کرتے ہیں اس لئے ہم وہاں وہ چناؤن نہیں لڑ رہے ہیں اگر لڑیں گے تو سو بھوٹ کارٹ کے بی جے پی کی ملت کریں گے یہ بات کانگریس کو یہاں سمجھنی چاہیے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس علاقے میں جس شعبے میں جس پارٹی کا وجود ہے دب دبا ہے اس کا ایک اہم رول ہوگا بی جے پی کو ستہ سے باہر نکھا لے گا اس لئے جتنے بھی ریجنل پارٹیز ہیں وہ اگر ایک پریٹ فارم پر آ گئے اور ایک کامن مریموم پریٹ فارم کے ساتھ وہ دو کے ساتھ بی جے پی کو فائٹ دیتی ہے تو سینوریو کچھ اور ہوگا بلکل بلکل اور یہ ڈیموکرسی کے لئے بھی بہت ہلدی ہے ریجنل پارٹیز کا سٹرونگ ہونا جمہوریت کے لئے بہت بہترین چیز ہے ایک بات دوسری بات دکت یہاں پہ کیا آ رہی ہے جہاں جہاں وپکش ایک جوٹ ہو رہا ہے بی جے پی کے خلاف پتہ نہیں کیوں کانگریز وپکش کے ہی خلاف ہو جاری ہے پشیم بنگال میں بھی وہی بڑے مشکل سے معاملہ سمہ بیہار میں اتر پردیش میں بھی وہی ڈلی میں بھی وہی تو کانگریز کو کانڈیڈیٹ صاحب آپ بوٹوں کا بٹوارہ کیوں کر رہے ہیں آپ بوٹوں کو باٹ کے بی جے پی کو جیتانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں بتائیے آپ تمام پڑے لکھے سمجھدار لوگ انٹیلیکچور کلاس کے لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر ووٹ کٹا بٹا چھٹا تو واپس سے بی جے پی آئے گی اور پھر انیس سے چوبیس سا کس ملک کو کانگریز کے واسطے لے کر جا پانا مطلب بہت کٹھن کام ہیں مشکلیں ہو ہی نہیں سکتا لہٰذا اس دور کی نزاکت کو سمجھنا اس دور کی سچائی کو سمجھنا اور ایک جوٹ ہویا نا یہی آج کی آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے دلیج جی آم آدمی پارٹی لگاتار مکھر ہو کر کے اونچھی آواز کے ساتھ جہاں اس کو لگتا ہے وہ بات کرتی ہے پروٹسٹ بھی کرتی ہے اشتہارات بھی لگاتی سب کچھ لیکن یہ بھی دو معاملے آچار سنگتہ لگونے کے بعد نمو ٹی وی لانچ ہو جاتا ہے آپ کی طرف سے بات نہیں آتی فلم باقاعدہ چل رہی ہے پی ام نیندر بودھی پر اس پر کھل کے کوئی بات سامنے نہیں آتی تو یہ کیا کہیں نہیں نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں ہمارے یہاں سے پارٹی کی اور سے ہر ایک ایسی گھٹنا کو ریفیوٹ کیا گیا ہے حقیقت آپ بالکل صحیح بیان کر رہے ہیں کہ بھارتی انتہ پارٹی نے کے اندر کی سرکار نے ہر ایک انسٹیوشن کی عزت کو زمین میں ملا دیا ہے سی بی آئی آر بی آئی کوٹ الیکشن کمیشن سب کچھ زمین میں ملا دیا ہے آج رفیل کے اوپر ایک کتاب لانچ ہوتی ہے کیرل کے اندر تو اس پہ روک لگا دیتا ہے الیکشن کمیشن لیکن نمو ٹی وی اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کا کوئی لائسنس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی لانچ ہو جا رہا ہے اور جب صفائی مانگی جا رہی تو دورشن کہہ رہا ہے کہ یہ ایڈویٹسمنٹ پلان ہے اور پرچار جب ہو رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے نیوز براڈکاس کیا جائے گا تو یہ بے اکو بنانے والی بات ہے اور سیدھے سیدھے جو ہے اس بات کو اسٹابلش کر رہا ہے کہ کہیں نے کہیں الیکشن کمیشن بھی اب پولٹیکل ٹول کی طرح اس کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے بھارتی اندر پارٹی جو اس دیش کی جمہوریت کے لیے ڈیموکریشی کے لیے بہت شرمناک ہے عام آدمی پارٹی نے اسے تمام کوششوں کی پرزور خلافت کری ہے پہلے بھی آج بھی کر رہے ہیں اور آگے بھی کر رہے ہیں کرتے رہیں گے اور یہی تو وہ وجہ ہیں جس کے لیے ہم سب سے گزارش کر رہے ہیں کہ بھائی اکٹے ہو جائیے اس پارٹی کو اگر نہیں روکا تو اس دیش میں سمیدھان نہیں بچے گا سمیدھان کو لوگتنٹر کو بچانے کے لیے ہم سب کا ایک یوٹ ہونا ضروری ہے پارٹی وارٹی بعد میں پارٹی مطلب دیش بچے گا تم نہ پارٹی بچے گی تم نہ جنتہ بچے گی جمہوریت کو بچانے کے لیے آپ یہ آغاز کر رہے ہیں یہ آواز لگا رہے ہیں کہ آپ مل کر کے ایک آدمی کو باہر نکالیں جسے دیش کا نقصان ہو رہا ہے لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس طریقے سے ابھی جو فضا بنی ہوئی ہے بی جے پی اور بی جے پی کے بڑے نیتا چاہے وہ بردان منتری نیردر موڈی ہو امیت شاہ ہو وہ تمام کے تمام اس بات کو زور شور سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پچھلی بار سے بھی زیادہ تعداد میں اور زیادہ مضبوطی سے آئے گی یہ یہی جو ان کا کانفیڈنس ہے یہ سب سے بڑا ڈر ہے اور کہتے ہیں کہ آدمی جب در کتر ہوا سا کھلتا ہے یہی بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں سبھی لوگوں کو وہ تمام لوگ جو اپنی پارٹیاں بچانے میں لگے ہیں اپنے سیاسی شعور اور سیاسی سوچ کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں کہ سمجھئے یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کو اکتیس پرسنٹ ووٹ ملے دوہیات سوڑہ کے چناؤں میں اس کا مطلب کیا ہے سکسٹی نائن پرسنٹ ان کے اگنسٹ ہیں ان کا کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ سکسٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ سکسٹی نائن ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے اگر ہم اس بات کو بھی نہیں سمجھ پائے کہ امیر شاہ نے کیا کہا اس بات کو بھی نہیں سمجھ پائے کہ ساکشی مہاراج نے کیا کہا اس بات کو بھی نہیں سمجھ پائے کہ سدیش کے سرکار چلانے کے طور طریقوں میں اور ہٹلر کے کام کرنے کے طور طریقوں میں کتنی سیمیلارٹیز ہیں تو پھر پارٹی بچائیے دیش نہیں بچے گا اور جب پارٹی بچا بھی لیں گے اور دیش نہیں ہوگا تم کیا کریں گے لہذا ضرورت اس بات کی ہے میں آپ کو دو مصروں کے ساتھ اپنی بات تو ختم کروں گا کہ ملک مشکل میں ہے آواز دو ایک ہو جاؤ وقتی نزاقت ہے ملک مشکل میں ہے آواز دو ایک ہو جاؤ ورنہ دشمن کا فائدہ ہے سب کے بٹنے سے اور دور جمہوریت کے سچ کو سمجھو متحد ہو باتنے والا جیت جائے گا ووٹ بٹنے سے باتنے والا کون ہے سب جان رہا ہے ووٹوں کا بٹوارا کون ہو رہا ہے یہ بھی سب جان رہا ہے ضرورت کس بات کی ہے متحد ہونے کی ہے ایک جوٹ ہونے کی ہے بڑے اچھی بات کی لیکن یہ اتفاق اس اتحاد کی بات اس وقت نہیں کی گئے جب دو ہزار چودہ کا چناؤ تھا سی ام کے جنیوال گنگا کے پاس چلے گئے بارانسی چلے گئے جاہاں سے جس گنگا نے پردھان منتری نریندر موڈی کو بلائیا تھا وہاں ووٹوں کا ڈیویزن ہوا اگر ووٹوں کا ڈیویزن نہیں ہوتا اور پارٹیا متفق ہوتی اتحاد کے ساتھ کھڑی ہوتی تو شاید ہو سکتا تھا وہاں تصویر کچھ اور ہوتی بلکل بہترین بات کہی آپ نے پر غلط کہی میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا آپ بتائیے اس سمیں تو پوری دنیا عام آدمی پارٹی دوسرے نمبر کی پارٹی رہی تھی تیسرے نمبر کی پارٹی کانگریس پارٹی اگر ووٹ نہیں کارتی تو وہاں کی تصویر الگ ہو سکتی تھی وہاں سے نریندر موڈی ہار سکتے تھے یہ بات اس سمیں بھی کانگریس نے سمجھے مطلب آپ بلکہ آپ نے بہت اچھا اگزامپل دیا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنارس میں بنارس کو سپا کو بسپا کو اور نہیں لڑنا چاہیے تھا صرف کیجریوال صاحب کو لڑنا ہے آپ سوچ کے دیکھئے آپ سوچ کے دیکھئے آپ بات کر رہے ہیں ملک بچانے کی اس لیے میں کہہ رہا ہوں آج ایس پی بی ایس پی جو ایک دوسرے کے گھدھر بیرودی تھے ایک ہوئے کیوں بھائی کہ بھائی بھارتی ہیں تا پارٹی کو ستہ سے بے دخل کرنے کے لیے ضروری ہے دوسری بات یہ بھی ہے ملکہ ہی خود کا بھی ایلائنس کی بات کیوں کر رہے ہو پارٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے ہم یہاں پہ بڑی بات کر رہے ہیں ہم دیش کی بات کر رہے ہیں ادویند کے جیوال وہاں گئے تھے ایک بڑا سندیش لے کے گئے تھے پوری طاقت سے لڑے پوری حمد سے لڑے اور وہاں بھی کانگریس نے ووٹ کٹا آج اس پی بی ایس پی ایر ایڈ ڈی کٹھا کیوں ہے وجود خطرے میں ہو کسی کا بھی ہمیں تو لگتا ہے کہ بھائی دیش خطرے میں اس لئے ہم سب کو ایک ڈیٹ ہونا چاہیے وہ وہاں سے لے کر کے اور جین تک کے سفر کو دیکھئے جہاں جات تیس نمبر کی پارٹی کانگریس پارٹی کو ووٹ دیا گیا ہے کانگریس نے ووٹ کٹے ہیں اور بھاسپا کو دانے کام کیا ہے ہم عوام سے دلی کے اور اترپور بھی دلی کے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ ووٹوں کا بھٹوارہ مت ہوئی دیجے گا دلی پانڈے جی منگل پانڈے کی بھومیکہ میں ہیں کیا کہیں گے نورث ایسٹ سیٹ سے آپ کے کیسے دعوے ہیں دیکھیں یہ ہمارا سب سے ساتو لوگ سبھاؤں میں سب سے پیچھلا علاقہ رہا ہے اور یہاں کی دکت یہ ہے کہ آج بھی کوئی ندی پار کر کے دوسری وقت جاتا ہے اور لوگ پچھتے کہاں جا رہے ہو تو کہتے ہیں دلی جا رہے ہیں ایسا کیوں ہے اتنا پیچھلا علاقہ کیوں ہے اتنی بیڈم بنا کیوں کہ ہم ابھی دلی بھی نہیں بن پائے تو دکت یہ رہی کہ ہر بار یہاں کے عوام نے بڑے بڑے لوگوں کو ایم پی بنا دیا کبھی کسی پارٹی کے پردش ادھش کو ایم پی بنا دیا تو کبھی مکہ منتری کے بیٹے کو ایم پی بنا دیا تو کبھی دو آزار چودر میں بھوچپوری فلموں کے ستارے جو ممبئی سے آئے ان کو ایم پی بنا دیا اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہے کہ نہیں اپنا درد دور کرنا ہے اپنی تکلیفیں دور کرنی ہیں تو بڑا آدمی نہیں چاہیے اپنا آدمی چاہیے مطلب جو وزیر آباد پول کے جام میں فسائی نہیں اسے کیا پتا سگیریچر بریچ کا مہت تو کیا ہوگا ہم یہاں اس علاقے میں پوری طاقت سے پوری مشتری سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی چین جاپان امریکہ یہ علاقہ بنے چاہنا بنے قسم ایک بات کی کھا کے جا رہے ہیں کہ اس علاقے کو ترقی کے معاملے میں بکاس کے معاملے میں دلی کے برابر ضرور کھڑا کریں گے یہ ہم وائدہ کرتے ہیں اور لوگوں کو اب دیرے 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 سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ عام لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے بی جی بی کانگریس کے کینڈیٹ آئیں گے نا کوئی ہزار کروڑ کا مالک ہوگا کوئی دو ہزار کروڑ کا مالک ہوگا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن ہمارے پاس تینوں ہی کا تعلق اس طرف سے ہے اب کیا کہیں گے یہاں پر پروانچل کے بہت سارے لوگ ہیں آپ کا ایک الگ سے پورا ونگ ہے پروانچل کا اور اخلیتی طبقہ بھی آپ کے ساتھ ہیں میں آپ کو تین باتیں بتانا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ دلی کی عام آدمی پارٹی اور عام آدمی پارٹی کے ساتھ سب ہی سماج کے لوگ جڑے ہوئے ہیں پروانچل سماج کے لوگ تھوہا سا اور جذباتی ہو کے جڑے ہوئے ہیں کارن اس کا یہ ہے کہ پروانچل سماج کا مان سمان دھیان عام آدمی پارٹی نے ڈے ون سے رکھا ہوا ہے بھارتی انتہ پارٹی جہاں ایسے لوگوں کے ساتھ رہی مہاراست میں جنہوں نے پروانچلیوں کو پیٹا اس کے بعد گجرات میں پیٹا اور ابھی حال میں دلی میں پیٹا اور جس جس نے پیٹا بھارتی انتہ پارٹی نے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا پروانچل کے پردیش ادک بھارتی انتہ پارٹی کے مانی سانسد مہودے نے بھی کچھ نہیں کیا جب ریمیش بدوڑی نے دشری دلی کے اندر پروانچل کے لوگوں کو دوڑا دوڑا کے بری طرح سے مارا اور یہاں سے باہر جانے کو کہا تو ایسی سطھی میں پروانچل کی جنتہ کو سمجھ میں آ گیا کہ بھارتی انتہ پارٹی میں مان سمان ہمارا کچھ نہیں ہے عام آدمی پارٹی نے ہی ڈے ون سے ہمارا سمان کیا ہوا جیسے یہ بی جے پی کو پتا چلا ان لوگوں نے جو ہے ترند ووٹور کٹوانے کا کام شروع کر دیا ہم نے اس میں بھی بھارتی انتہ پارٹی کو ایکسپوز کیا تو سبھی سماج کے لوگ سبھی ورگوں کے لوگ آمانی پارٹی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں خاص طور پر جو جذباتی طبقہ ہے وہ لوگ جو اپنی محنت سے اپنے خون پسینے سے اپنا مستقبل لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یو پی سے آئے ہوئے ہیں بیہار سے آئے ہوئے ہیں وہ لوگ بڑی جذباتی طور پر آمانی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مجھے یقین ہے کہ ان کا ساتھ ان کا سیوگ اس سنگھرش کو اس کے جائز انجام تک لے کے ذریعے ہیں کہ آئیس کی قصوٹی جو آپ کی ایمیلے ہیں جو ودائک ہیں ان کی کامیابی ان کی کارکردگی یا ان کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کامیاب ہے اس وجہ سے آپ آ جائیں گے یا جس طریقے سے بی جے پی کہہ رہی ہے کانگریس کہہ رہی ہے کہ عام آدمی پارٹی کے لوگوں نے صرف پوسٹر بازی کی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا دیکھئے جنتہ سے بڑا کوئی پرماڑ ہے ہی نہیں اور دونوں ہی چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہم نے سرکار نے اچھا کام کیا اس لئے ہم جیتیں گے اور یہ چناؤ بڑا چناؤ ہے دیش کا چناؤ ہے جنتہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایسے لوگوں کو چنے کی ووٹ دے گی جو اس کو جیب میں لے گھومتے ہیں یا ایسے لوگوں کو اپنا اشیرواد اپنی محبت دے گی جو ہاتھ جڑ کے ان سے ان کا اشیرواد مانگ رہے ہیں ان سے ان کی محبت مانگ رہے ہیں یہ عوام کا فیصلہ ہے میں تو عوام سے گزارش تنی کروں گا یہ معمولی لوگ ہیں جی پیسے کی طاقت نہیں ہے آپ نے اشیرواد دیا اب تک زندگی پر آپ کی سوا کرتے رہیں گے اس بات کا ہم آپ کو بشوان سے لہ رہے ہیں سات میں سے کتنی سیٹے ہم اس سمیں جس تیاری میں لگے ہوئے جس رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں ساتوں میں سے ساتوں سیٹے جو ہیں عام آدمی پارٹی سویپ کرے گی بھارتی انتہ پارٹی کو ہرہا پانے کا دمخم اور مادہ صرف عام آدمی پارٹی میں ہے اور دلی کی جنتہ دیرے دیرے پونڈ راج کے مدے پر ایک جوٹ ہو رہی وہ سمجھ رہی ہے کہ پونڈ راج اسے ہی دلی کی جنتہ کا فائدہ ہے اور اس مدے سے آج کی تاریخ میں نہ تو کانگریز کھڑی ہے اس کے ساتھ نہ بی جے پی کھڑی ہے صرف عام آدمی پارٹی ہی کھڑی ہے میں ایک اور گزارش کروں گا چونکہ اب شروعات ہو گئی ہے نفرت کے آدھار پر سیاست کرنے کی تو جو لوگ بھی آپ کا چنل دیکھ رہا ہے ان سے میں دو مسئلوں کے ساتھ اپنی بات کو ان تک پوچھانا چاہوں گا کہ چہرے پر مسکان بچا کر رکھ لینا چہرے پر مسکان بچا کر رکھ لینا تم اپنی پہچان بچا کر رکھ لینا اور اگر سیاست باتے تم کو جاتی دھرم میں دل میں ہندوستان بچا کر رکھ لینا ہندوستان ضرور بچے گا دلی پانڈے جی بہت شکریہ بڑی بی باکی سے اپنی بہر رکھی دیکھیں ہندوستان تو بچے گا ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان کی عوام جو ہے وہ زندہ ہے اور یہ عوام ہی ہیں جو پارٹی کو سیاست کو دیش کو بچاتی ہے بڑاتی ہے اور چلاتی ہے اس کے پاس اب ہتیار ہے اور وہ ہے اس کا ووٹ اس ووٹ کو جس کو دے گی وہ آم آدمی پارٹی ہو کانگریس ہو بی جی پی ہو اس کی تقدیر کا پیصلہ کھل جائے گا تو انتظار کرنا پڑے گا مجھے بھی اور آپ کو بھی حالانکہ جمہوریت زندہ بات کرنے کی بات کر رہے ہیں دلی پانڈے جی دیکھتے ہیں کہ جمہوریت زندہ بات کس کے لئے کہیں گی آپ بھی انتظار کریں میں بھی انتظار کرتا ہوں اور اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ کچھ نئے مدعوں کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا